پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نمبر دو یہ حضرت نو علیہ السلام کو مہیا ہوا اور اس نام کے ذریعے سے حضرت نو علیہ السلام کی تربیت روحانی ہوئی اور اپنے مقامت آلی تک پہنچے لکھا ہے سر مکتوم میں امام راضی رحمہ اللہ تعالی نے کہ حضرت نو علیہ السلام جو ایک مرتبہ ایک بڑے ہولناک قسم کے بڑے گھنے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ درخت نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو آپ نے غور کیا کیا ذکر کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی فیضِ الٰہی سے اور اپنی قوتِ باطنیہ سے آپ نے وہ اخذ کر لیا کہ یہ کیا ذکر کر رہا ہے وہ ذکر جو آپ نے سنا اور اچھی طرح سمجھ دیا کہ کیا الفاظ ہیں کیا یہ درخت کہہ رہا ہے آپ نے بھی وہ ذکر شروع کر دیا وہ قصرت سے ذکر شروع کر دیا جس طریقے سے آپ ذکر کرتے چلے جا رہے تو آپ کی کیفیات کے اندر ایک عجیب قسم کے انوارات اور ایک قسم کی عظمت و حشمت پیدا ہونا شروع ہو گئی پھر آپ روزانہ آپ کے معمول ہو گیا آپ قصرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں ایک دن بیٹھے آنکے بند کیمی اور آپ ذکر میں لگے میں ہیں اور ایسے منہمک ہوئے ذکر کے اندر کہ اس ذکر کے جو ملائکہ تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھے تھے وہ موکل ملائکہ آ کر بیٹھ گئے اور آپ کو پتہ ہی چلا آپ گھنڈوں اسی طرح ذکر میں ہیں یہ میں ان کو خود بتانا پڑا کہ حضرت ہم اسی جو ذکر ہے اسی ذکر کے ملائکہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں چار ملائکہ تھے اور کہا ہم آپ کے اس نام کی ذکر کے اسے مسخر ہو گئے ہیں آپ کے اب آپ جو ہے ہمیں کسی بھی طرح کا حکم فرمائیں اور اپنے جو موجزے کی کسی بھی تکمیل کے لیے آپ یہ اسم پڑھیں گے آپ کے موجزات کی تکمیل کیا کریں گے ہم اور جو بھی آپ کو کام درپیش ہوگا تو آپ ہمیں جو ہے اس ذکر کے ذریعے سے یاد کریں گے ہم آپ کو اس کام کو پورا کر دیں گے تو یہ ذکر یہ اس طریقے سے ملا اور حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلے باندھا پھر اس کی ذکر کرنا شروع کر دیا جس کے ذریعے سے آپ کو جو مراتب آلیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑھانے شروع کر دی ہے یہ وہ مبارک ذکر ہے اور بہت زبردست اس کی تاثیر ہے اور یہ ذکر ہے یا الہ ال آلیتی ار رفی جلالو یا الہ سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا یا الہ ال آلیتی یا الہ ال آلیتی اے مجازی اور باطل معبودوں کے معبود برحق اللہ کو پکار رہا ہے ار رفی جلالو ہو اس کی شان بہت بلند ہے اس کیا یا الہ یا الہ اے معبود برحق یہ وہ ذکر ہے تو حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور جناب جس کے ذریعے سے ان کے موجزات کی تکمیل ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے کہ اسی ذکر کے ذریعے سے حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا اللہ تعالیٰ سے تو کیا ہوا رب اللہ تذر ارضی میں کافرین دیارہ روح زمین پر ایک کافر کے گھر نہ بچے آپ نے دیکھا کہ ایسا ہول ناک توفان آیا کہ کائنات میں ایسا توفان نہیں آیا یہ بہت طاقتور نام ہے اس کے بڑے فوائد و تاثیرات لکھی ہیں ایک تاثیر اس کی یہ ہے کہ جو شخص پندرہ ہزار فیفٹین تھاؤزن ٹائم ڈیلی پڑھ لے پندرہ ہزار دفعہ پورے چالیس دن فورٹی ون ڈیز چالیس دن تک یہ پندرہ ہزار مرد تو اس کا فرد کر لے تو کائنات کی ساری مخلوقات مسخر ہو جاتی سبحان اللہ جن و انس اور جو بھی مخلوقات ہیں اس کو ایسی تسخیر کے طاقت مل جاتی ہے لیکن یہ کہ پندرہ ہزار دفعہ روز پڑھنا آئی ہے یہ نام اور جیسی مزید کی بات یہ تاثیر جو ہے لکھا ہے کہ اس چلے کے دوران ہی اس کو حاصل ہو جائے گی ابھی درمیان میں ہوں گے تو اس کو یہ تاثیر حاصل ہو جائے گی کہ کائنات کی اس مخلوقات مسخر ہو اور مطی ہو جائے گی اور مزید کی بات یہ چلہ پورا ہوگا نہیں ابھی کہ یہ عامل مالدار ہو جائے گا غنی ہو جائے گا ایسی اللہ تعالیٰ کی غیب کے خزانے اس کو عطا کر دے گا بس ایک چلہ ہے اور فیفٹین تھاؤزن یہ کوئی کر لے تو انس و جن لیکن بات وہی ہے جو علماء لکھتے ہیں کہ نیت یہ ہے نیک ہونی چاہیے رزقہ حلال و صدقہ مقال ہو کیونکہ یہ نہیں کہ فساد پیدا کرنے کے لئے آپ یہ تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں اصلاح احوال کے لئے اور خدمت خلق کے لئے کریں تو سبحان اللہ یہ ایک تاثیر دوسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی جو لوگوں کی نظر میں حقیر اور بے اعتبار ہو گیا ہے اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے نہ خاندان میں نہ محول میں نہ معاشرے میں اور وہ چاہتے یار میری عزت ہو میری عزت و جلال بنے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے فجر کے بعد پندرہ دن تک فجر کے بعد پندرہ دن تک ایک سو بیس دفعہ یہ ہو اس کا بل کرنا ہے ہنڈر ٹوئنٹی ٹائم ایک سو بیس دفعہ یہ فجر کے بعد کہ پندرہ دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت و عزت ایسی عطا فرمائیں گے کہ اس کی پیشانی پر گویا ہے کہ آثار رحمت ٹپکیں گے اور ایسا چہرے پہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک ایسی محصومت اور محبت ڈال دیں گے کہ جو اس کو دیکھے گے اس کو اپنا دوست بنا لے گا اس کا دوست بن جائے گا اس کو اپنا دوست بنا لے گا ایسی کیفیات اس کے اوپر آثار اور چہرہ اس کا آثار رحمت سے روشن ہو جائے گا پندرہ دن کرنا ہے ایک سو بیس دفعہ فجر کے بعد تو وہ جہاں لوگوں کے نظر میں کہاں حکیر تھا اور ایسا معزز ہو جائے گا کہ حران یہ دوسری تاثیر اور تیسی تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ معززین شہر شہر کے ذمیدار چودری بڑے قسم کے لوگ جو ہیں جو نامور لوگ ہیں وہ ان کے ہاں اس کی عزت اور عزت بن جائے اور وہ یہ جو کہہ وہ اس کی بات کو سنیں اس کی بات کو عزت دیں اب تک اس کی بات کو عزت نہیں دیتے تو معززین شہر کو جو ہے وہ گیا کہ مطی و فرما پردار کرنے کے لیے اس پر زبردست تاثیر ہے اس کے لیے ففٹی ون ٹائم پڑھنا ہے ایک کیامن دفعہ پڑھنا ہے روزانہ کسی ایک نماز کی بات سیٹنگ کر لیں اور یہ کیامن دفعہ پڑھ کے جو ہے وہ تصور میں اس کے بعد دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی معززین شہر کی نظر میں اس کو معزز کر دیتے ہیں یہ اس پر تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اسرارِ طریقت پتا کرنا چاہتا ہے یہ تذکیہ اور طریقت کا جو راستہ ہے یہ تصور سلوک کا جو راستہ ہے ایک تو شریعت کا راستہ ایک طریقت کا راستہ اخلاقِ باطری ہیں تو چاہتا ہے اسرارِ طریقت مجھ پر ملکشف ہوں اس کے یہ بڑی زبردست تاثیر ہے تھرٹی سیون ٹائم سینتیز زفعہ جو ہے کسی ایک نماز کی بات پڑھنا ہے پڑھ کے اپنے سینے پر دم کر لینا ہے اور اللہ سے اسرارِ طریقت مانگ لینے ہے یا اللہ تذکیہ اور طریقت کی اسرار مجھ پر کھول دیں وہ ایسے اسرار کھولیں گے کہ حیران ہو جائے گا اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ علمِ حقیقت چاہتا ہے ایک ہے علمِ شریعت ایک ہوتا ہے علمِ طریقت ایک ہوتا ہے علمِ حقیقت یعنی یہ سارے علمِ شریعتی علمِ طریقت کہ جو اصل علم اور راز ہے اصل علت العلت وہ کیا ہے وہ کھل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں علمِ حقیقت وہ اگر کوئی چاہتا ہے مجھے علمِ حقیقت مل جائے تو سکسی فور ٹائم چونسٹھ دفعہ روزانہ جو ہے کسی ایک نواز کی بات سیٹنگ کر لے پھر روزانہ اسی نواز کی بات پڑھے اور پڑھ کے اپنی سینے پر دم کریں اور حضرت نو علیہ السلام کی وسیلے سے جب وہ دعا کر لے گیا ان کے توصل صدق اور طفیل سے مجھ پر علمِ حقیقت کھول دیں یہ دعا کر لیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس پر علمِ حقیقت کھول دیتے ہیں یہ اس پر راز اور ایک راز یہ کہ کوئی بھی دنیوی یا اخروی یا دینی کوئی بھی ایسی ضرور درپیش ہو گئی اور وہ حل نہیں ہو پا رہی انیس سو بیس پہ جا کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو ظہرہ کے انسان کے کاروبار میں بھی تعلیم میں بھی اور دن کے کام میں محصہ ہو سکتا ہے انیس میں جا کے گر جاتا بیس نہیں پہنچتا اس کے لئے دور دست تاثیر ہے یہی نام ففٹی ون ٹائم اکی آون دفعہ ہی پڑھنا ہے اور اچھا یہ پہلے میں عرض کر چکا ان سب کے اول آخر میں صورت فاتحہ پڑھی جائے گی دروشیف نہیں دروشیف دعا کے وقت آپ پڑھیں گے شروع میں صورت فاتحہ بسم اللہ ملا کے یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد اللہ بالعالمین آمین تک پھر آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد اللہ بالعالمین آمین تک یہ پڑھا جاتا ہے تو درمیان میں ففٹی ون ٹائم آپ نے اسلام کا وید کرنا ہے اور دعا کر لی رہی ہے کہ یا اللہ میرا فلان کا ہم اٹکاو ہے حل نہیں ہو رہا فلان چیزیں وہ پھر جاتی ہے رشتہ ہوتا نہیں ہے فلان کاروبار بڑھتا نہیں ہے تو یہ جو بھی مقاصد ہے اس کی نیت کر کے دعا کر لے تو پندرہ دن کرنا یہ عمل انشاءاللہ اللہ کرام سبحان اللہ اور ایک تاثیر انگوٹھی کی انگوٹھی بنانی ہے انگوٹھی بنان چاہتا تو یہ نام جو ہے چاندی کی انگوٹھی مرد ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ پانچ ماشا کی چاندی پانچ ماشا چاندی سے بڑی نہ ہو ہاں بات تو اس کے اندر نگینہ کے لگایا ہے کوئی پتھر لگایا ہے اس کا وزن کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ وزن نہ لگا ہے صرف چاندی پانچ ماشا ہو اور اگر نگینہ اس کے اندر پانچ ماشا گا ہو تو کوئی بات نہیں یا پتھر عقیق لگا دیا اب اس کے اوپر آپ نے یہ لکھوانا ہے اور یہ اتوار کے دن لکھنا ہے یعنی اس کے انگوٹھی کے بنانے کا پروسس سنڈے کے دن سٹارٹ ہو اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی دن میں آج کل تو انگوٹھی بنتی نہیں ہے بن جا تو بیسٹ ہے سنڈے میں بن جا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دن تو لکھائی میں گزر جائے گا دو دن میں اس کے ڈائی میں ہو جائے گا تو لوگ انگوٹھیوں والے چار پانچ دن لے لیتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سنڈے کو اس کا پروسس سٹارٹ کرے بنانے کا اس کو پر یہ لکھوالے لکھوانے کے بعد یہ انگوٹھی جو ہے یہ دس دن تک آپ نے اس انگوٹھی کو پر یہی اسم دم کرنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے وہ بندے نے اپنے نام کا عدد نکالنا ہے اپنے نام کا عدد نکال کے اتنے عدد جتنے آج ہیں اس کے مسئلہ علی نام ہے تو علی جو ہے اس کے ایک سو دس ہے مسئلہ اب ایک سو دس جو ہے نا وہ آپ نے جو دفعہ و روز پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے تو اب مسئلہ اگر آج سنڈے کو سنڈا کل منڈے سے سٹارٹ کرتا ہے تو یہ دس دن تھا کہ آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے پھر جب جمعہ رات آئے تو جمعہ رات کو آپ نے پہننی ہے تھزڈے کو پہننی ہے ہی ذہن میں رکھیں اس کے بعد جب جمعہ رات آئے تو تھزڈے کو بسم اللہ کر کے آپ نے پہنن لینی ہے بس انشاءاللہ ایسی زبردست ہے کہ سمکت تسخیر آپ کے ہاتھ میں ہے جس راہ میں چلیں گے کامیاب کیا قدم چومیں گی جو بات کہیں گے اتحاد کرنے والے حسان میں موجود ہوں گے اور جس نیت سے آپ نے پہننی ہے رشتہ لینے جا رہے ہیں پیغام نکا قبول ہوگا سارے احوال وہ تو کہتا ہے نا جب نتیجہ جا اٹھ پوٹ آئے گا خود پتہ چل جائے گا کہ یار اس کے فوائد کیا نکلے تو یہ اس سے ایک ایسی اللہ تعالیٰ اعظمت و جلال عطا کر دیتے ہیں اور مزید کے بعد ایک زبردست اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو عزت و شان آپ کو اللہ نے عطا کر رکھی ہے جو دولت و صلیت دے رکھی ہے اس پہ کمی اب کمی نہیں آئے گی بڑوتری تو ہو سکتی کمی نہیں ہوگی اگر آپ نے یہ انگوٹھی پہننی ہوئی ہے تو آپ چاہتے ہیں میری عزت مرتبہ عوضہ منصب دورت مال یہ بڑھنا چاہیے کم نہ ہو آپ یہ انگوٹھی اس شرائط پہ بنا کے پہننے انشاءاللہ آپ کرتے ہیں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی یہ بہت زبردست آزی ہے یہ ہے اس نام کی برکتہ حضرت جو باتیں آپ نے ابھی کی ہیں میں نے جو سنی باتیں ہم سب لوگوں نے سنی اس میں روحانیت اور دنیاوی آپ نے دونوں چیزوں کو کوزے میں بن کر دیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آخر میں جو انگوٹھی کا تعویز آپ نے بتا دیا یہ تو ساری عمر کے لیے ایک ہی دفعہ محنت کرنے پڑی گی تو جو چیز مجھے بڑی زبردست لگی وہ تسخیر کائنات تسخیر کائنات یعنی دنیا کو کنٹرول کر لیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر آپ نے یہ حاصل کر لیا پندرہ ہزار دفعہ فورٹی ڈیز اون لی ٹھیک ہے اچھا پھر عزت و عظمت وہ ایک علیہ دا چیز ہے اور ایک خاص بات جو ہے کہ اپنی امپورٹنس جو ہے ویلیو جو ہے وہ امپورٹنٹ جگہوں پر ریکگنائز کروانے کے لیے جو آپ نے بتایا وہ ایک علیہ دا ایک یعون دفعہ پڑنا ہے کسی بھی نماز کے بعد پھر اسرار طریقت سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ ہر ایک کو تو خیر میرا خیال نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے گا ہر کوئی یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں یہ خاصی لوگوں کے لیے جس میں علم حقیقت کی جو بات آپ نے کر دی اور پھر پھر عام بات آپ نے کر دی جو روز مرہ کی ضروریات ہیں کہ ہمارے کام پورے نہیں ہوتے انیس پہ آکے ختم ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں تو اس کے لیے تو آسانی طریقہ ہے 51 ٹائمز تو یہ یہ جو 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 حضرت یہ جو نئی چیز آپ نے شروع کی ہے اسماع عربین یہ تو it is you know it is an unbelievable thing that we are hearing you know اور اور اس سے ہماری زندگی تو کہیں سے کہیں سے کہیں جا سکتی ہے بلگو جا سکتی ہے بلگو جا سکتی ہے اگر ہم ان باتوں کو غور سے سنیں اور اور ان پہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں حضرت یہ 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 باتیں یہی پتہ چلتی ہیں کشکول امار فتمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ